حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر اس قدر غلیظ حملے ہو رہے ہیں لیکن کوئی بولنے کو تک تیار نہیں تھا یہ آپسی رسہ کشی میں مبتلا ہیں اے مسلمانوں اقبال نے بہت پہلے یہ کہا تھا ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقع ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے ہیں ایک نقطہ اتحاد تھا ہمارے پاس وہ نام رسول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک پورے لوگوں کو ہمیں جوڑ رکھتا تھا کچھ مٹھی بھر شدت پسند آتنکواد پنڈچ جنہوں نے میرے نبی اکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حرزہ سرائی شروع کی ہے آج میں برجستہ یہ کہتا ہوں علیل اعلان کہتا ہوں ہندوستان میں سب سے بڑا کوئی آتنکواد ہے تو وہ نرسنہ آدم صامی ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملے کر رہا ہے بارہا اسے مطالبہ کیا گیا ان تمام باتوں کو ختم کرنے کا اب میں بہت احتجاجات کی بات نہیں کروں گا ایک میری بات سن لے میں آج بڑے جذبات کے ساتھ اگرچے ہوں بولنے کہ اب ہمارے پاس بھی طاقت نہیں رہ گئی اس لئے کہ ہم بھی مجرم ہیں بارگاہ رب العزت میں اگر ہماری پکڑ ہو گئی کہ تمہاری جوانی کے دوران مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملے ہوتے تھے تم کیا کہتے تھے مجھے ڈر لگتا ہے آج یا کل اگر ہم مریں گے ہماری بھی لاشے قبرستانوں میں جائیں گے قبروں میں تو ہم اس نام سے جاتے ہیں کہ دیدار مصطفیٰ ہوگا لیکن اے مسلمانوں اب کس نام سے ہم جائیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائے اور پھر اگر ہمیں دیکھ کر کے یہ فرمائیں تو ہی وہ ہے جو میرے نام کی گندی گالیاں سن کر کے ابھی قبر میں لیٹا ہے جس پنڈت نے جس مہنت نے اس مقدس مسجد میں لینا نہیں چاہتا لیکن میں کھل کر کے رد کرنا چاہتا ہوں حکومت وقت سے کہتا ہوں ایسے کتوں کے گلوں میں اپنے پٹے باندھ لو اور سنو یہ کہتا ہے وہ پنڈت کہ میں بلیدان دینا چاہتا ہوں اور مجھے کوئی مسلمان آ کے مار دے قتل کر دے تاکہ ہندو سب سمجھ جائیں کہ مسلمان ہتھیارے ہوتے ہیں سنو خبیش مردون تیرے خون کی ہمارے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں جو لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ اس کے سر کی اتنی قیمت اتنی قیمت میں کہتا ہوں پانچ پیسے کی بھی قیمت نہیں اس سے بڑے نمرودوں کو اللہ نے مچھر سے علاق کیا ہے دیکھنا تم جن کیڑوں کے ذریعے سے مرو گے وہ پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنو گے میں یہاں پر اپنے نوجوانوں سے نہیں کہہ رہا ہوں اس غلیظ خون کو اللہ ہی کافی ہے اس غلیظ خون کے لیے انتقام کے لیے اللہ کافی ہے اور یہ کہتا ہے بلیدان کی بات تمہاری ماں نے اتنا جگر تمہارے اندر دیا ہی نہیں کہ تم مرنے کے لیے تیار ہو بلاؤں ہو اور پھر ہم بتاتے ہیں عظمت رسالت پر قوم قربانی دیتا ہے میدان میں آنے کے بعد پتا چلے گا اگر کوئی اپنی گردن کٹا سکتا ہے تو وہ صرف نام مصطفیٰ پر کٹایا جا سکتا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب وہ صحابہ کٹاتے تھے اور بتاتے تھے آج اگر وہ پنڈیت وہاں بیٹھ کر کے کہتا ہے کہ میں بلیدان دینا چاہتا ہوں تو اپنی کوٹھے میں بیٹھ کر بلیدان دے لے تیرے اپنے گھر میں لیکن میں جانتا ہوں کہ ایک لاکھ کیا ابھی اگر میں ہندوستان کے نوجوانوں کو آزاد آواز دے دوں تو پوری دلی کی سرزمین بھر جائے گی انشاءاللہ سارے نوجوانوں کے سر بھی وہاں پر لہرائیں گے نوجوانوں کیا تم میری اس بات پر لبیک کہتے ہو کہ اگر حکومت وقت نے اس ملعون کو گرفتار نہیں کیا یا عظمت رسالت پر بھوکنے والوں کے گلے میں پٹا نہیں ڈالا تو ہندوستان کے ہر کونے سے مسلمان اپنے سر پر کفن بان کر دلی پہنچے ہیں انشاءاللہ اے مسلمانوں گھبرانا نہیں سب سے پہلے اس فقیر کا سر جائے گا انشاءاللہ سب سے پہلے ہماری گردن کٹے گی وہ بندیت اپنے بزلوں کو جھما کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ابھی میں نے دیکھا ایک ویڈیو نشر کر کے وہ کہتا ہے ہندو بھائیوں سے میں کہتا ہوں کہ تم اپنی قربانی کے لئے تیار ہو جاؤ کیوں زہر پھیلا رہے ہو کیوں زہر پھیلا رہے ہو ہندوستان میں ہم نے کبھی لڑنے کا یا جہاد کا اعلان نہیں کیا اب تک ہمارے کسی عالم نے اعلان نہیں کیا امن کے ساتھ رہنے کی تلقین اسلام نے بیٹھی ہے حضور نے خود فرمایا جنگ کی تمنہ مت کرو ہاں اگر ان کی طرف سے آ جائے تو پھر قدم بھی پیچھے مت لیں پھر قدم پیچھے نہیں لینا اے مسلمانوں فقر کے ساتھ آنا تمہارے ساتھ کوئی اہل سیاست نہیں آئے گا تمہارے پیچھ پیچھے رسول اللہ کی ذات ہوگی اور تمہارے سر پر اللہ رب العزت کی عنایت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر ہم جائیں انشاءاللہ اور یاد رکھنا یہ صرف جذبات کی باتیں نہیں جوش کی باتیں نہیں میں اپنا ایک پیغام ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں اگر اس ملعون اور اس خبیص نمرود کی اولاد تک میری یہ بات پہنچ سکتی ہے تو پہنچا دی جائے تم نے بہت بھونک لیا اپنی مندر میں بیٹھ کر کے تم پریس کلپ آف انڈیا میں بیٹھ کر کے بہت بھونک لیے کچھے آپس میں اپنی گلی میں بہت بھونکتے ہیں میرے اس میسیج کو اس ملعون تک پہنچا دیں اگر ذرا برابر بھی دم خم ہے تمہارے اندر تمہاری ماں نے اگر دودھ پلایا ہے تم کو تو اب میں مناظرے کا چیلنج نہیں دے رہا ہوں ڈیبیٹ بھی نہیں کروں گا بات چیز بھی نہیں کروں گا آؤ میں اعلان کرتا ہوں آٹھ دن کے اندر تم دلی پہنچو کسی میدان میں پہنچو اپنی ساری مقدس کتابیں لے کر کے آؤ انشاءاللہ اللہ عزیز یہ فقیر قرآن پاک لے کر حاضر ہوگا ہم آئیں گے تم اپنے سارے گرو گھنٹالوں کو لے کر جمع ہو جاؤ میں مناظرے کا چیلنج نہیں دے رہا ہوں توجہ چاہتا ہوں اپنے ڈیسک پر بیٹھ کر کے ٹٹو لوگوں کو لڑاتے رہتے ہیں وہ بھی سن لیں قرآن اسلام رسول کی ذات پر حملے کرانے کے لیے ذرخرید لوگوں کو بٹھاتے ہیں وہ بھی سارے نیوز انکر یہ پنڈی سب جمع ہو جائے میدان میں یہ فقیر قادری حاضر ہوگا ایک بڑی آگ جلائی جائے آگ لگائی جائے میں اس سے کہتا ہوں میں بھی آگ میں داخل ہوں گا تو بھی آگ میں داخل ہو جاؤ جو سلامت رہے گا اس کا دین حد پہ چانا جائے بہت ہو گئے پروٹسٹ بہت ہو گئے ان سے مطالبے کرنا کہ اس کو گرفتار کرو اس کا سر چاہیے آؤ آج آر پار کی بات کر لیتے ہیں زمانہ گزر گیا آج سو سال ہو گئے سرکار غریب نباز کو بھی یہی چیلنج کیا گیا تھا معین الدین حسن چشتی نے ہند میں یہ بتایا تھا کہ جو نبی کا غلام ہوگا وہ آگ میں بھی گوٹ جائے گا انشاءاللہ اللہ عزیز میں گنہگار ضرور ہوں میرے اخلاق برے ضرور ہیں لیکن جب بات میرے مذہب کی آئے گی قرآن کی آئے گی نام مصطفیٰ کی آئے گی میں برسر اعلان آج پھر کہتا ہوں آؤ تم سارے پنڈت مل کر کیا آؤ آگ لگائی جائے تم سب پوری دنیا کو دکھانا میں بھی آگ میں داخل ہوں گا تم بھی آگ میں آ جانا دیکھتے ہیں جس کے جسم کو آگ جلاتی ہے اگر میں سلامت رہا تو میرے دین کی بات ہوگی اور انشاءاللہ اللہ عزیز مجھے یقین کامل ہے کہ اگر آگ پر بھی کسی کا حکم ہوتا ہے تو صرف میرے رب زلدلال کا ہے میرے رب زلدلال کا ہے بس اسی بات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اب احتجاج نہیں اب پروٹس نہیں سیدھے آرپار کی بات میری یہ بات پہنچا دی جائے اگر جواب آ جائے تو دیکھ لینا مسلمانوں مجھے یہ یقین ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں آئے گا اس کا جواب نہیں آئے گا ہیجروں کے پاس اس طرح کی کوئی بات کا جواب نہیں ہوتا ان کی ماں نے اتنا دودھ ہی نہیں پلایا یہ ذر خرید اپنے علاقے میں بیٹھ کر کے بھوکتا سکتے ہیں لیکن آؤ مباحلے کی میں دعوت دے رہا ہوں مباحلے کی دعوت قرآن نے بھی میرے مصطفیٰ کو مباحلہ کرنے کا حکم دیا تھا